الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی مرشد لائی مدرجم قرآن ہے مفقر قرآن ہے مفسر قرآن ہے شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالیں آپ کے تعارف کے حضر صاحب بہت شکریہ آپ کے حوال دیا حضر صاحب بہادر علی میاں چلوں سے ان کا ایک سوال ہے یہ لکھتا ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اس سے راضی ہو جائے ہم یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگی ہے بڑا آسان سا کام ہے بھئی سوران کریم کی آیت ہے حضور کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو بتا دو یہ نسخہ ہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اگر تم چاہتے ہو تمہارا خالق تم سے راضی فتہ بھی انہی میرا اتبا کر یحببکم اللہ تم محبت کرنے والے بنے پھرتے ہو آشک آو آشک کر سکتا ہے ضروری نہیں ماشوک بھی اس پہ آشک ہو جائے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتہ بھی ہو نہیں پھر میری محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتبا کروں اس کا نتیجہ یہ ہوگا یحببکم اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تم طالب بنے پھرتے ہو پھر تم مطلوب بن جاؤ گے مابوب ہو جاؤ گے جب تم میرا اتبا کرو گے تو قرآن کہتا ہے حضور نے فرمایا کہ میرا اتبا کرو اللہ تمہیں اپنا مابوب بنا لے گا اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہاں سے کہاں جاں سادہ سا نسخہ ہے بھائی اس میں کوئی لمبی بات نہیں ہے اکیلہ مشتاق اسلام آباد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہم اس محبت کو اپنے قلب میں کس طرح جاگوزی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے لیکل شین سکارہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے سین لکڑی کی الگ ہے لوئے کی الگ ہے کیمرے کو صاف کرنے کا ایک لوشن الگ ہے آنکھ کے شیشے کو صاف کرنے کا اینک کا ایک الگ ہے لیکل شین سکارہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے وہ نہ لگائی جائے تو وہ چیز دندلی مہلی زنگا لود خراب ہونے لگتی ہے وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ قَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے تو محبت ان میں بس ہی رہے گی دل زنگا لود ہو گیا تو محبت کیا پھر تو وہاں نفرتیں جنم لیں گی اور آپ ہر ایک سے لڑتے پھرتے پھرتے ہوں گے سبحان اللہ ریحان احمد سید اسلام آسے عشقِ حقیقی کی نویت عشقِ مجازی سے بہت مختلف ہے عشقِ حقیقی کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہے جہاں تک بات ہے نا عشق کی میرا مسئلہ کچھ اپنا سا ہے اور لوگوں کو مجھ کے اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اس کی انفرادی رائے ہوتی ہے اور یہ بڑوں کی باتیں نہیں مہا میں کہتا ہوں عشقِ مجازی عشق نہیں ہے ضرورت ہے جسے عشقِ مجازی کہتے ہیں نا وہ ضرورت ہے وہ عشق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عموماً یہ دو جنس مخالف کے درمیان ہوتا ہے صحیح ان دونوں میں سے ایک بیکار ہو جائے تو عشق واقعی رہتا ہے شکل پتے ذات پھینک دو مرد کا روزگار چھوٹ جائے عشق ہوتا تو پھر تو پھر تو قائب رہتا ہے یہ عشق نہیں ہے یہ ہماری ضرورت ہے جس کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا ہے اور جس کو مجازی ہم کہتے ہیں بہت خوبصورت بات عشق وہاں ہے جہاں کچھ ملے تو بھی ٹھیک ہے نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ یہاں ہمیں کچھ ملے تو عشق ہے نہ ملے تو کون سے عشق ہے بڑے بڑے عاشق بیوی کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں بڑی بڑی عاشق خواتین مرد کے بعد تین تین شادی ہیں کہ عشق کہاں جاتا ہے یہ یار عشق نہیں ہے یہ ہماری ضرورت میں کہتا ہوں دنیا میں محبت ناپید ہے کیسے والدین کو اولاد سے بڑی محبت ہے آج کے والدین کو اولاد کما کر نہ دے گھر سے ٹھڑے مار کر نکال دیتے ہیں محبت کہاں جاتے ہیں اور یہ بڑی سچی بات ہے ضرورتیں ہیں ہماری بیٹا جوان ہوا ہے کما کر دے باپ بیٹے کو اس کے خراجات دے اس کی ضرورتیں پوری کرے اگر نہ کرے تو محبت کہاں یہ محبتیں نہیں ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں جن کو ہم نے محبتوں اور عشق کا نام دے رکھا ہے عشق ایک ہی ذات سے ہے اور وہ ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کے ہر کام سے اللہ کے نیک بندوں سے نیکی کی راہ میں اور وہ غیر مشروط ہوتا ہے نہ اللہ پہ زبال آتا ہے نہ اللہ کی نیکی پہ زبال آتا ہے اور عشق ہوتا ہے اس لا زوال چیز کے ساتھ اور وہ عشق بھی لا زوال ہوتا ہے امیر ہو تو بھی محبت کرتا ہے فقیر ہو جائے تو بھی محبت کرتا ہے صحت مند ہو تو بھی عشق کا جذبہ وہی ہے بیمار ہو جائے تو عشق اور جمع ہو جاتا ہے صبح اللہ صبح اللہ دیکھیں نا صحت میں ایک محبت ہے اللہ سے اور اللہ صحت لے لیتا ہے تو محبت اور جمع ہو جاتا ہے سکھی ہوتا ہے اللہ سے عشق کرتا ہے دکھی ہوتا ہے تو دکھ عشق کو پڑھا دیتا ہے یا عشق تو یہ ہے نا سو ان میں تفریق کرنے کی ضرورت میں یہ عشق ہے یہ باقی ضرورتیں ہیں احتیاء جاتے ہیں ان کو ہم نے عشق کا نام دے رکھا بالکل صحیح اور عزتی جب یہ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو ہو جائے مجھے راتے کی پھر تو یہ باقی جتنے ہم نے سوالات کی ہیں مجھے راتی کے ای کے میں لائی اور اس میں اس بچی نے اپنا نام بتا نہیں لکھا بتانا نہیں چاہتی ہوگی ایمیلی ایس کہ جی میں ایک لڑکے سے محبت کرتی ہوں اور آٹھ سال سے محبت کرتی ہوں اور اتنی محبت کرتی ہوں کہ ایک لمحہ اس کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتی لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری تو ماں باپ نے بچپن میں منگ نہیں کر دی تھی میں ماں باپ سامنے تمہارا نام بھی نہیں لے سکتا میں کروں گا وہی جو ماں باپ کہیں گے محبت تم سے کرتا ہوں کیا بات تو آپ اس کا حل بتائیں میں نے اسے جواب میں جو پہلا جملہ لکھا وہ تھششے مانیو تو میں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکا کتنا باخلاق ہے کہ اتنے تمہاری جانساری کے باوجود وہ کہتا ہے کروں گا وہ جو ماں باپ کہتا ہے اور تم کتنی بے حیاب تمہیں ماں باپ کا کوئی خیال نہیں اور تم کہتی ہو یہ جائز ہے ایک غیر مرد سے تعلق رکھنا کس شریعت میں جائے اسے جائز بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی برائی تو نہیں نہ کر رہے صرف محبت کر رہے یہ صرف محبت ہی تو برائی کا دروازہ ہے صحیح یہ نہیں تو دروازے پہ تو کھڑے ہو نا ملکل ایسی تو دروازے پہ پٹ کھول کے کھڑا ہونا کونسا جواز ہے اس کا تو میں نے کہا تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکا حالانکہ مرد زیادہ اس معاملے میں کمزور ہوتی ہے تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ اپنے ماں باپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور تمہیں جس نے ماں باپ نے پالا پوسا پڑھایا لکھایا کھولی فائیڈ لگتی ہو تو میں ان کی عزت کا کبھی خیال نہیں شہر مانگی ہو اللہ حکم تو ہم تو ان محبتوں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہی آب والی بات کہ جب تیزاب چہرے پر ڈال جائے جب نقصان ہو جائے جب کچھ ایسے معاملات ہو جائیں تو وہ محبت جو بل ختم ہو جاتی ہے ایک نقری چھوٹ جائے محبتیں چلی جاتی ہیں چلی جاتی ہیں اور میری میں کچھ اور ہوتا ہے غریبی میں کچھ اور ہوتا ہے اور پھر وہی لاندان شروع جاتی ہے بہت شکر بھائیوں بھائیوں میں اور والدین میں محبت نہیں رہتی اور کسی میں کہا رہی حضرت جی عرشد لطیف ملتان سے لکھتے ہیں تصوف میں مختلف سلاسل ہے اور ہر سلسلہ میں بشاہِ اوزاں میں اب ہم جو کہ تصوف سے آشنا ہی نہیں ہم یہ اندازہ کس طرح لگائیں کہ کس شیخ کے پاس جانے سے زیادہ فائدہ ہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں صحابہ اکرام نے یہ سوال پیش کیا میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا لوگ تھے کوئی سوال لا ین حل نہیں چھوڑا حالیٰ کی حضور کی خدمت میں سوال پوچھنے کے لئے بڑی جرت جائیے لیکن پوری امت کے ہر شعب میں میرا علمائی کیلئے انہوں نے سوال پیش کر دیا یہ سوال بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پردہ فرما جائیں گے کوئی نبی تو ہوگا نہیں تو پھر ہمیں نیک لوگوں کی تلاش ہوگی اللہ کے بندوں گے تو ہر کوئی بگلی پہن کر جبا پہن کر بیٹھ جائے گا میں نیک ہوں کیا پتہ چلے گئے یا رسول اللہ کون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کر اللہ یاد آئے وہ کامور نیک ہے سوال اللہ کتنا جامع سوال ہے اور کتنا ہی جامع جامع بھئی دیکھیں ملک میں کتنی یونیورسٹی ہیں ہر یونیورسٹی میں سکالر ہیں آپ بچہ چھوڑتے ہیں اگر بچہ کچھ حاصل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کہے دیں یار ان کا تو میسنگ تو بڑی ہے اور ٹرناؤٹ بڑا ہے وردی بڑی پڑھاتے پڑھوتے کوئی نہیں بلکل ایسے کسی سلسلے میں جائیں سارے سلسلے یہ یونیورسٹی ہیں لیکن اس کے اصلی ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ جب آپ کے دل میں اللہ بس جائے اور اس کا ظاہر یہ ہوگا کہ آپ کے عقیدے اور کردار کی اصلاح ہونے لگے تو وہاں جم جائیں اور جہاں صرف حقائطیں اور کہانیاں سنا کر اٹھا دیا جاتا ہوں اور دل نہ بدلے کردار نہ بدلے تو سمجھیں کہ یہ نقلی یونیورسٹی ہے یہاں سے چھوڑ دیں سبحان اللہ جہاں پر جا کر یہ محسوس ہو کہ اللہ اللہ یاد آئے یاد آئے اور اللہ ہے تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے اللہ یاد آنے اس مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی اطاعت نصیب ہو جائے عقیدہ صحیح ہو جائے عمل صحیح ہو جائے ملکل صحیح اور یہ نہیں ہو رہا تو پھر رسمی پیری مریدی سے کیا حاصل چھوڑو جا کیا بوجھ رہا دیں سبحان اللہ سائرہ لاہور سے لکھتی ہے جی سائرہ کہتی ہے جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ایک کا یہ کہتی کہ جی عام طور پر تو یہی خیال کیا جاتا ہے کہ جس شیخ یا پیر صاحب کے پاس زیادہ کرامات ہوں گی وہی زیادہ پہنچے ہوئے ہوگے اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ کرامات کا ہونا کس حد تک ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ پہنچے ہوئے سے کیا مراد ہے اللہ پہلی بات یہ ہے کہ کرامت کیا ہے غلطی یہاں ہو جاتی ہے صحیح حضرت مجدد الہسانی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیسے ایک افغانی آیا اور وہ دو سال رہا نہ انہوں نے پوچھا کیوں آئے ہو نہ اس نے بتایا کیوں آیا ہو نماز ان کے ساتھ پڑھتا ذکر میں شامل ہو جاتا لنگر سے کھانا کھاتا رہتا دو سال کے بعد اس نے کہا حضرت میں جاتا ہوں فرمائے ٹھیک ہے مرضی سے آئے ہو مرضی سے جانا ہے تو یہ تو بتاو وہ آئے کیوں تھے جہا کیوں رہے ہو اللہ اللہ اس نے کہا جی آیا تھا سنا تھا کیا پڑے خدا رسیدائیں پہنچے ہوئے ہیں صحیح پہنچے اسے مراد ہوتا ہے جو اللہ کا مقرب ہے بالکل صحیح لیکن دو سال رہا تو فرمایا جہا کیوں رہے ہو کہنے لیکن دو سال میں کوئی کرامت نہیں دیں گے اچھا انہوں نے فرمایا تم دو سال رہے ہو اور ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھی ہیں دن رات اٹھنا بیٹھنا مہمانوں کا آنا جانا ساتھ اور تم عالم بھی لگتے ہو مجھے جی میں عالم آپ نے فرمایا دو سال میں میرا کوئی کام خلاف سنت نہیں ہے اللہ حتی کہنے لگا نہیں تو فرمایا کرامت کس کو کہتے ہیں سبحان اللہ تم شوفدہ بازی کو کرامت سمجھتے ہیں کہ میں پھوک ماروں اور مکھییں مارتے ہیں تو کرامت ہے میں پھوک ماروں اور دیا روشن ہو جائے گئے یہ تو شوفدہ بازی ہے کرامت دین پر استقامت کا نام استقامت کا نام ہے بالکل صحیح تب اس نے پھر معافی مانگی اور پھر بیعت کی سبحان اللہ آپ نے فرمایا دو سال بڑا عرص ہے تم نے دو سال میں میرا کوئی کردار خلاف سنت دیکھا ہے کہنے لگا جنہی فرمایا کرامت کس کو کہتے ہیں سب سے بڑی کرامت ہے کہ دین پر استقامت حق پر قائم ہے انبیاء علیہ السلام فرمایشی موجزے نہیں دکھا دیتے تھے قرآن میں کتنی دفعہ کافر نے مطالبہ کیا اللہ نے فرمایا میں تمہارا کو بدا ہو جو تم کو وہ دکھا دیتے ہیں کیا ہے اللہ کی اپنی مرضی اس کی پسند جب چاہے لیکن جہاں کفر اسلام کا مقابلہ آ گیا وہاں موجزہ ظاہر ہوا کفر کو شکست دینے کے اسلام کی تائید کے لئے صبح رہے ہیں چاند دو ٹکڑے ہوا تو کافروں کی شکست اور اسلام کی تائید کے لئے میراج کا واقعہ حضور نے سنایا تو کفر کی شکست کافروں کی تائید بے شمار موجزہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ اللہ کی بے شمار کرامت ہے ہر کرامت وہ کرامت ہے جس کے ظہور سے باطل کو شکست ہوئی اور حق غالب سبحان اللہ جس کے علاوہ شعب دابازی ہے میرے بھائی وہ تو غیر مسلم بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور وہ تو بڑی بڑی شعب دابازی ہوتی ہیں یعنی مہیل الہقول کام کرنا تو یہ تو مداری سب سے زیادہ تکڑا ہوتا ہے بالکل صحیح ہمارا ایک دوست ہے مداری یہاں بچوں کو سالانہ جب ان کا ہوتا ہے نتیجہ تو یہاں پروگرام ہوتا ہے تو اس میں وہ بھی آ جار سال آتا ہے عجیب و غریب ایسے کاغذ تہکیئے ہوتے ہیں اس طرح کھولتا ہے تو سارے نوٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے کبوتا نکل آتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ نوٹ اس کی یہاں ہوتے ہیں یہ آرس میں کاغذ ہوتے ہیں اس کی یہ چابک دستی ہے کہ کاغذوں کو اس طرح اس بازو میں کہا یہاں سے نوٹ نکال لے بندہ سمجھتے ہیں وہی کاغذ نوٹ بانے یارہ کاغذ کے نوٹ شاہف سکتا ہوتا یہ مداری کی تماشی کرتا پھر تو صحیح بات تو یہ لوگ یہ چیزوں کو کرامت دے سمجھے یہ کرامت نہیں ہے کرامت نہیں ہوتی اور ان کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس میں ان کو مل گیا کہ پہنچے ہوئے کسے کہتے ہیں جو مقرب ہوتے ہیں خدا رشدہ بہت نزدیک ہوتے ہیں وہ پہنچے ہوئے لوگ اسطلاعات اس میں استعمال کی جاتی ہیں ایک پہنچے ہوا اور بھی ہوتا ہے یہاں چکوال میں ایک تھا تو ایک پہلے پہلے ہیرون آئی تھی کیپسولوں میں ہوتی تھی ایسے راکٹ کہتے تھے تو یہاں ایک جگی نشین تھا اسے بڑا ولی مانتے تھے اور وہ راکٹ کھایا کرتا تھا تو ایک دن اس کے دو مرید آئے تو ایک نے پاؤں دابنے شروع کیے تو دوسرے نے کہا نہ چھیڑ بھائی منزلیں تیہ کر رہا ہے وہ کہیں ایک کی بجائے دو تین کیپسول کھا گئے تو مر گیا رات کو تو دوسرے نے اکڑا ہوا دے کہو کہنے لگا بچے آج منزلیں نہیں تیہ کر رہے آج پہنچے ہوئے پہنچے ہوئے آج یہ پہنچ گئے یہ پہنچا ہوا یہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو مکرم لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہوتے ناظرین ایک مختصر سا کمیشل گریک اس کے بعد حاضر ہو گئے پرگرام میں ایک بار پھر کوش آمدین ناظرین آپ کے سوالاتیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت عمیر محمد کرم مابان صاحب حضرت صاحب ایک اور سوال چابل کرتے ہیں میسیس وحید لاہور سے یہ خیر یہ سوال تو نہیں ہے انہوں نے پرگرام کی تعریف کیے کہتے ہیں کہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے صحت دے اور یہ پرگرام جاری و ساری رہی ضرور کوشش کریں گے کہ اس پرگرام کو جاری و ساری رکھیں سوال ایک بڑا دلچسپ وسیم لارکانہ سے ہے بلکہ انہوں نے تو بڑی ریکویسٹ کیے کہ مجھے جواب ضرور دی سیئے گا آپ دے رہے جی جواب آپ کو آپ گوھر سے سنیے حضرت صاحب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ موچھے رکھنا جائز ہے حدیث سے ثابت کیجئے اور اگر رکھنی ہے تو کتنی بڑی ہونی چاہیے موچھوں کا معاملہ یہ اس میں بہت سی ابحامات پیدا ہو گئے ہیں موچھے رکھنا شرعن بنا نہیں ہے صحیح لیکن سنت یہ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک کم از کم آدھے لبوں تک انہیں تراشا جائے صحیح تاکہ کھانے پینے میں یا پانی پینے میں یا اس میں لگ اگر بیسے یوں بھی کھڑی ہوں تو نہیں ڈوبتی لیکن یہ آدھی ترشوانہ سنت ہے صحیح اس کے بعد بھی ہیں وہ رکھیں وہ جتنی برسی بڑی رکھیں وہ بڑی رکھیں چھوٹی رکھیں بیسے ایک مجھوں سے ٹریکٹر کہیں کوئی مسئلہ نہیں جب خسر و پرویز کو حضور کا گرامی نامہ پہنچا اور اس نے گرامی نامہ کی توہین کی قاتل شہید کرا دیا تو یمن میں اس کا گورنر ہوتا تھا اس کو بازان اس کا نام تھا اس نے گورنر کو حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پیش کیا جا صحیح اس نے گرفتاری کے لیے جس کمانڈر کو حکم دیا کہ اپنے بندے ساتھ لے جو گرفتار کر اس کا نام فروز تھا ویلم قبیلے کا تھا اسے فروز ویلمی کہتے ہیں بازان کی بھی بڑی بڑی موچھیں تھیں اور فروز ویلمی کی بھی تو وہ آیا تو حضور کی گرفتاری کے لیے تھا خدمت عالی میں حاضر ہوا تو اس نے ارس کی کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کرو اور میرے گورنر نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر گرفتاری دے دیں تو میں اس بات کی زمانت دیتا ہوں کہ میں سفارش کروں گا کہ آپ کو قتل نہ کیا جائے لیکن یہ زمانت نہیں دے سکتا کہ زندگی میں کبھی آپ جیل سے باہر آئیں صحیح اگر آپ گرفتاری نہیں دیں گے تو آپ پرویز کی طاقت خسرو پرویز کی طاقت سے واقف ہیں سارے عرب کو تاراج کر دیں گے سارے ملک کی طبائی کا سبب آپ بنیں گے تو آپ نے پہلا بار جو اسے دیکھا تو فرمایا تو میں یہ موچھیں کیوں رکھیں بڑی بڑی موچھیں اس نے کہا میرے رب کا یعنی میرے حکمران کا یہ طریقہ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے حکم میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ موچھیں تراج ہو صحیح یعنی اس نازک آلت میں بھی حضور نے پہلے اس طرف توجہ ہو صحیح پھر اسے فرمایا کہ رات ٹھہرو مجھے اپنے رب سے پوچھنے نہ جب صبح ہوئی وہ حاضر جو عطاپ نے فرمایا کہ خسرو پرویز رات قتل ہو گیا اس کے بیٹے شروعہ نے اسے قتل کر دیا حکمران مر گیا اس کا حکم مر گیا اب نیا بادشاہ ہے نئے بادشاہ سے نیا حکم لاؤ پھر دیکھیں صبح اللہ صحاب کو کیسے پھرنے گا میرے رب نے مجھے بتایا وہ کہنے لگا آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں یہ بات معمولی نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوا تو عرب کی زرزمین کو خسرو پرویز کی فوجیں تے عبالہ کر لیں آپ جاؤ جا کر دیکھیں اس نے وقت تاریخ نوٹ کر لیا واپس ہو گیا جا کر بازان کو اس نے یہ بتایا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اوپر سے قاسد آ گیا کہ شہرویہ کی حکومت قائم ہو گیا خسرو پرویز قتل ہو گیا چنانچہ اب آپ اس آدمی سے بھی تارز نہ کریں جس کا حکم اس نے دیا تھا تو یہ فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ ہو اور بازان بھی اسی وقت مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھوں کے معاملے میں اس قدر نزاہ کرتے ہیں اب نہیں یہ بات کہ حضرات اس طرح سے کٹا دیتے ہیں علماء تو سید عبدالقاض جیرانی نحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معروف کتاب بنیتالطالبین میں فقی جوابات کی انہوں نے فرمایا کہ اس طرح سے کٹانا مقروب ہے یہ تشبب بن نساء ہے یعنی عورتوں جیسے ہوت بن جاتے ہیں تو موچیں کچھ نہ کچھ ضرور ہونی جائیں اگر آپ چھوٹی بھی رکھنے تو موچوں کا نشان ضرور ہونا چاہیے بالکل اس طرح سے صاف کرنا مقروب ہے بڑی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ درمیان سے یہ نصب یہ کٹی ہونی جائیں سائیڈ پہ جتنی مرضی بڑی آپ رکھ لیں بڑا تفصیل سے جواب اور حمد کریں داری بھی رکھیں وسیم لارکانا آپ کو بڑا اچھا جواب اور بڑا تفصیلی جواب مل گیا حضرت جی ایک سوال ہے وہ میں ضرور اس پرگرام میں شامل کرنا چاہوں گا محمد مرین لہور سے وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی ہم یہاں سے جاتے ہیں اور ہم جا کے پاک پتن شریف بہشتی دروازہ ہے اور اس دروازے سے پہ ہم گزر جانا ہے اور ہم گزر جاتے ہیں تو بہشتی دروازے سے گزر گیا تو ہم جنت کا دروازے سے گزر گیا تو باقی کیا چیز رہ جاتی ہے علی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں بزرگوں سے سادر بھی ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی سند بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہ فرمایا بھی تھا یا کسی نے پیچھے سے لگا دیا یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ بہشتی دروازے پر سے کوئی آثنٹک نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ دروازے کو اس نظر سے جس نظر سے یہ کہا جاتا ہے اگر ہم انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا way of life صحیح جس دروازے سے میں گزرا ہوں جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے صحیح جو عقیدہ میرا ہے جو کردار میرا ہے جو کوئی اپنا لے گا وہ بہشتی اچھا یعنی کہ آپ کا فرمانا ہے کہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ کبھی کہا ہوگا یا فرمایا ہوگا تو انہوں نے کسی اور انداز میں بات کیا دروازے دو ہیں میرے بھائی دو دروازے ہیں بندے کے سامنے صحیح ایک جنت کو کھلتا ہے ایک دوزب کو کھلتا ہے صحیح this is the way of life how do you think how do you believe how do you act آپ سوچتے کیا ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے آپ کرتے کیا ہیں یہ ایک دروازے سے آپ جا رہے ہیں بالکل صحیح اگر وہ ان حضرت جیسا ہے آپ جنت میں پہنچ جائیں صحیح یعنی کہ حضرت صاحب کے کہنے کا جو مقصد تھا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اگر تو زندگی میری طرح سے گزارا ہے را ہے حیات را بالکل یعنی جس انداز سے میں نے زندگی گزاری ہے دیکھنا نو علیہ السلام بقول مفسرین کے دنیا میں چودہ سو سال رہے ہیں صحیح ساڑھے نو سو سال کے بعد تو تو پھان آیا مفسرین لکھتے ہیں کہ بوقت رفصت دنیا سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا یار ایک دروازے سے آئے تھے دوسرے سے جا رہے ہیں صحیح تو دروازہ اس میں ہے بالکل صحیح دروازے سے مراد لکڑی کا فریم نہیں ہے بے شک دروازے سے مراد ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے عمل کس دروازے سے آپ جا رہے ہیں کیا way of life ہے آپ کا اور یہ مرین صاحب کے لیے بڑا یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ہے چوکھٹ سے اگر مراد ہے تو آدھی جنت تو پولس والے قابو کر جائیں گے تو وہ ساکرہ کے لیے درو 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 گزرت ہی رہتے ہیں وہ کٹرول کرنے کے بعد تقسیم ملک سے پہلے پولیس میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے وہ بھی گزرتے تھے اور وہ بھی پھر جنت میں جائیں گے مرین صاحب ایسی بات نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی دروازے سے گزر کے جنت ملے گی تو ایسا نہیں ہے حضرت صاحب نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ بابا جی حضور کے مفہوب کو سمجھے انہوں نے جس طرح سے ارشاد فرمایا ہوگا کہ ان کے لائف سٹائل کے اوپر انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری اس طرح سے آپ زندگی گزاریں تو پھر نواز بھی پڑھنی پڑھیں گے پھر ذکر بھی کرنا پڑے گا وہی اہلاللہ کی طرح زندگی گزارے تو بھی جنت میں جائے گا حضرت جی ایک اور سوال یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ ہے کہ افتخار بغل ہے لاہر سے یہ لکھتے ہیں کہ موت کے بعد انسان جب قبر میں جاتا ہے تو سوالات کب شروع ہوتے ہیں اور جزا سزا کا عمل فوری شروع ہو جاتا ہے یا کہ روز بحشر تک مؤخر کر دیا جاتا ہے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب قبر میں جاتا ہے تو اسے احساس و شعور موت کے بعد بھی ہوتا ہے قبر پر مٹی ڈال کر جب واپس ہوتے ہیں تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ وہ ان کے باؤں کی آواز بھی سنتا ہے جب لوگ ہٹتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں سوال جواب شروع ہو جاتا ہے صحیح اب یہ برزخ جو ہے یہ موت کے بعد قیامت تک کہ جو ہے اسے برزخ کہتے ہیں برزخ کا لفظی ترجمہ پردہ ہوتا ہے یعنی آخرت اور دنیا کے درمیان جو یہ ہے اسے برزخ ہے صحیح برزخ is a waiting room آپ انتظارگاہ میں ہیں دنیا میں جو کچھ کر کے آئے آپ اب انتظارگاہ میں ہیں عذاب و ثواب قیامت کے بعد ہوگا اچھا لیکن برزخ میں کیا ہوتا ہے everybody will be treated as he has got from the world جو کچھ دنیا سے کما کے لائے اگر آپ a class کے مسافر ہیں تو برزخ میں a class میں بیٹھے ہیں a class کی سہولتیں facilities ہوں گی بی کلاس کے ہیں تو بی کلاس الارٹ ہو جائے گی سی کے ہیں اگر آپ منکر کافر بے دین ہیں تو مجرم ہیں تو مجرم میں جگہ ملے گی حوالات میں چلے جائیں گے دال چپاتی مجرموں والی ہوگی پولیس کے تھپڑ ڈنڈے یہ وہ گالی گلوش وہ مجرم نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو بھی کارنامہ ہے سارے جام دی ہیں وہیاں دنیا میں جب موت کے بعد برزخ میں جائے گا تو بھگتے گا will be treated like that یعنی وہ انتظار گاہ ہے حقیقی عذاب تو قیامت کے بعد شروع ہوگا لیکن اب دیکھیں نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ فرونی غرق ہوئے اغرق تو سمندر میں ہوئے داخل آگ میں ہوگئے اغرق فاودخلو نارا دوسری جب آتا ہے انارو یو رزونا لیا غضو مواشیہ فرون اور اس کے لوگوں پر صبح و شام نئی آگ بھیجی جاتی ہے لیکن یہ سارا برزخ میں نبی تو وہ برزخ میں ہیں جب قیامت ہوگی تو جانے کیا ہوگا یہ تو انتظارگاہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سزا نہیں ہے یہ ان کا جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق صلوق ہو رہا ہے ان کا ٹریٹ کیا جا رہا ہے بلکل صحیح بات ہوگا یعنی برزخ میں جو عذاب و ثواب ہے یہ حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی ہے یہ کوئی نہیں جانتا حضور کا ارشاد ہے قبر یا جنت کے باغوں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا تو جیسا بندہ ہوتا ہے جو قمع اس طرح برزخ میں اسے اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسے برزخ کا ثواب یا برزخ کا عذاب صحیح حقیقی عذاب یا حقیقی صحب آپ جنہیں برزخ میں نعمت نصیب ہیں قیامت کو پتھنی کتنی عظیم اچھان نہیں اور جنہیں برزخ میں عذاب قیامت کو وہ کتنا پڑ جائے گا کیا ہوگا تو یہ صورت ہے صحیح یعنی کہ روزہ محشر تو وہی ہے اور اس آبتاب کا دن تو وہی ہے جوزخ جلد کا داخلہ وہی ہوگا وہی ہوگا لیکن وہ عذاب چینہ پڑے گا جو جلد 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 برزخ میں ہے یہ عارضی ہے اور یہ انتظارگاہیں ہیں جس درجہ کا بندہ ہے اس درجہ کی انتظارگاہ سبحان اللہ حضرت صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور وقت پھر آپ نے اقتدام کو پہنچا ناظرین مہترم اس کے ساتھ ہی منظورتی کو اجازت دیچھے